السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نظر ماننا جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری خدمت میں رہے تو تو مجھ سے قبول کر لے بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم نانی کا نام حنہ نانا کا نام عمران ہے حنہ کی ایک اور بہن تھی جن کا نام عیشہ تھا یہ دونوں فاکوس کی بیٹیاں ہیں حضرت عمران اور حضرت زکریہ علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے حنہ عمران کے نکاح میں تھی اور عیشہ زکریہ علیہ السلام کی زوجیت میں تھی عیشہ حضرت یہیہ علیہ السلام کی والدہ ہیں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت یہیہ علیہ السلام خالازاد بھائی ہیں اعتراض بخاری اور مسلم میں واقعہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پھر میری ملاقات دو خالازاد یعنی عیسیٰ ابن مریم اور یہیہ بن زکریہ علیہ السلام سے ہوئی اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ دونوں حضرات خود خالازاد تھے جواب صاحبِ تقریب نے جواب دیا کہ حدیث پاک میں مجاز پایا گیا کثیر طور پر خالہ کی بیٹی کو عزت و تقریم کے پیش نظر خالہ کہہ دیا جاتا ہے جیسے ہمارے رواج میں ماں کی خالہ اور مامو کو بچے خالہ اور مامو کہہ دیتے ہیں مقصد صرف ان دونوں انبیاء اکرام کی قربت کو بیان کرنا ہے ان دونوں میں باعتبار خالہ کا رشتہ پایا گیا ہے خیال رہے کہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے لیکن مہیو سننہ رحمت اللہ تعالیٰ اور علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ قائل ہی اس کے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھی ابن اساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے امران کی زوجہ حنہ کی اولاد نہیں تھی یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکی تھی ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھی تھی انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو چوک کھلا رہا تھا تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا اے اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرما آپ کے دعا کو قبول کر لیا گیا جب آپ حاملہ ہو گئی تو آپ نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی جو تیرے گھر کی خدمت گزاری کرے گا اگرچہ آپ نے صرف اتنا ہی کہا تھا جو میرے پیٹ میں ہے لیکن اس سے مراد مذکر تھا کیونکہ اس وقت بیت المقدس کی خدمت کے لیے مذکر بچے ہی وقف کیے جاتے تھے مونس بچیاں وقف نہیں کی جاتی تھی جب آپ نے اپنی نظر کا ذکر اپنے خاون سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بچی پیدا ہوگی تو پھر کیا کروگی تو انہوں نے پھر رب تعالیٰ کے حضور عرض کی اے اللہ تعالیٰ میری نظر قبول کر یعنی مجھے بچہ ہی عطا کر تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر سکوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا تھا اگر الہام نہ ہوتا تو شاید آپ نظر نہ مانتی یہ ایسے ہی تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئے دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حالانکہ اس میں سراحتن وحی نازل نہیں ہوئی تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے بھی الہام کے ذریعے ہی آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا بچی پیدا ہونے پر حسرت پھر جب اس نے پیش کیا بولی اے میرے رب میں نے لڑکی پیش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ پیش کی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کرنے کی نظر مانی تھی کیونکہ اس وقت ان کے شریعت میں لڑکوں کی ہی نظر مانی جاتی تھی لڑکیوں کی نہیں مذکر ہی عبادت کے مقام کی ہمیشہ خدمت کر سکتے ہیں مونس کو یہ مقام حاصل نہیں کیونکہ ان کو حیض کا عارضہ لاحق ہوتا ہے مذکر اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے جو خدمت کر سکتا ہے وہ مونس نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں طاقت کی کمی ہوتی ہے مذکر خدمت کے معاملات میں لوگوں سے میل جل رکھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی عیب نہیں لیکن مونس کے لئے لوگوں سے اختلاط عیب ہے مذکر کے لئے مردوں سے ملنے جلنے میں کوئی تحمت آئید نہیں ہوتی لیکن مونس کے لئے تحمت ہے جب لڑکی پیدا ہو گئی تو خوف لاحق ہوا اب میں نظر کو کیسے پوری کر سکوں گی عذر پیش کرتے ہوئے اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور ارز کیا اے میری رب میں نے بچی جنی اب میں کیا کروں نظر کو کیسے پورا کروں تو ربِ قدوس نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا جو لڑکا تمہارا مطلوب تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی یعنی تم تو صرف بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہونے کے لئے لڑکا جو طلب کر رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ لڑکی عطا کی جسے عیسی روح اللہ کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہونا ہے ارز کیا اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کا نام مریم رکھا مریم عبرانی زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ نام رکھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی اسے دین و دنیا کی آفات سے محفوظ فرما اور ساتھی یہ دعا کی گئی اے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ یعنی نیک اور متیع بنا میری پیارے آقا علیہ السلام ساتھ و تسلیم کی پیارے دیوانوں قاتون جنت حضرت فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آج کی درس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل مزید اس کے آگے کے واقعات ہم اور آپ سماد کریں گے بالخصوص حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے ہم سنیں گے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے کنکن کرامات کا ظہر فرمایا اور اللہ نے انہیں کنکن انعامات سے مالا مال کیا کل تک کے لئے اجازت دیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ